دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ کو ایک مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور سنجو کے چاہنے والوں کے لیے بی سی سی آئی نے دی ہے ایک بہت بڑی خوش خبری جی ہاں بھارت کو ملی شرمناک ہارتو بی سی سی آئی نے ٹیم میں کیا ہے تھی ہاسک بدلاب چوٹل روحیت شرمہ کی جگہ کرائی ہے سنجو کی کپتان کے روپ میں واپسی تو کیا ہے یہ ہوش اڑا دینے والی خبر کیسے رات و رات سنجو سیمسن بنے بھارت کے کپتان وہ تو آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنجو سیمسن اور کئیل راؤل میں سے کون ہے سب سے بہترین وکیٹ کیپر بن لباز ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو آپ کو بتا دیں بانگلہ دیش کے خلاف دوسرے ونڈے میں روحیت شرمہ بری طرح سے چوٹل ہو گئے پاری کے شروعات میں ہی دوسرے اوور میں وہ کیچ پگڑنے کی کوشش میں انگوٹھا تڑوا بیٹھے لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے بھارت کو جیت دلانے کے لیے بھرسک پریاس کیا چوٹل ہونے کے باوجود بلے باز ہی کرتے ہوئے انہوں نے مہز اٹھائیس گیندوں پر تین چوکوں اور پانچ ستوپانی چھکوں کی بدولت ایک کیاون رن بنا ڈالے اور لگ بھگ ہمیں جیت دلا دی تھی لیکن ان کے اتھک پریاس کے بعد بھی بھارت بانگلہ دیش کی دھرتی پر دو شونے سے سیریز ہار گیا ہے اس ہار نے پورے بھارتی کرکیٹ کو جن جھوڑ کر رکھ دیا سچ میں دوستو ٹیم بدلی کپتان بدلے لیکن نہیں بدلا تو ٹیم انڈیا کا پردرشن لیکن دوستو اس میں بھی ادھک چنتا کی بات بھارتی ٹیم کے لیے چوٹ بنی ہوئی ہے ان کی جگہ بی سی سی آئی جلد ہی بانگلہ دیش کی دھرتی پر بھارتی ٹیم کا خراب بلے بازی دیکھ وکیٹ کیپر بلے باز کے طور پر سنجو سیمسن کو ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے کیول اتنا ہی نہیں انہیں ٹیم کا کپتان بھی نیوکت کیا جا سکتا ہے خبروں کی معنی تو ابھی نیوز یہ آئی ہے کہ سنجو رنجی میں کیرلا ٹیم کے کپتان نیوکت کیے گئے ہیں جہاں کیرلا کی ٹیم اپنا پہلا مقابلہ جھار گھنڈ کے خلاف کھیلے گی لیکن یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بی سی سی آئی سنجو کو بانگلہ دیش دورے پر بطور کپتان بھیجتی ہے یا نہیں لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چوٹل روحیت شرمہ کی جگہ بھارتی ٹیم میں سنجو سیمسن کو شامل کرنا صحیح ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ اور سوری کمار یادو کو خطرناک کلاری مانتے ہیں تمہاری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سیریز ہارنے کے بعد عزت بچانے کے لیے کوچ راہل دربل نے کیا رنیتی کے تحت اپنی ٹیم کو تیار جیاب دوستو بانگلہ دیش کے خلاف انتی مقابلے میں کلین سویپ سے بچنے کے لیے بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل دربل نے اپنے ٹیم کا اعلان کر دیا راہل دربل نے اپنے ٹیم میں ہار کے ذمہ دار رہے ان سبھی کلاریوں کو باہر کا راستہ دکھا دیا اور ان کی جگہ دو کھونکھار کلاریوں کی واپسی کرائی جن کو دیکھ کر بانگلہ دیش کی ٹیم صدمے میں چلی گئی آخرکار بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل دربل نے اپنی ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے کن دو دگج کھلاڑیوں کی واپسی کرائی ہے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ساتھی ساتھ راہول دروڑ کی پوری ٹیم سے آپ کو روبرو کرائیں گے تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں گا لیکن اس سے پہلے آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ سوری کمار یادو سنجو سامسن اور روحیت شرما میں سے کون خطرناک کھلاڑی ہے اس بات کا جواب نیچے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بانگلہ دیش کے خلاب کھیلی جا رہی تین میچوں کی ونڈے سیریز کا انتیم مقابلہ چٹو گرام شہر میں دس دسمبر کو ہونے والا ہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کلین سویپ ہونے سے بچنا چاہے گی آپ کو بتا دیں کہ بانگلہ دیش کے خلاب پچھلے دوسرے مقابلے میں بھارتی ٹیم کو پانچ رن سے ہار کا سامنا کرنا پڑا دراصل بھارتی ٹیم نے ٹوس ہار کر پہلے گینبازی کرتے ہوئے ویرودھی ٹیم کو دو سو اکتر رن پر روک دیا جہاں پر بھارتی ٹیم کی طرف سے گینبازی میں واشنگٹن سندر نے سروادک ٹیم وکیٹ حاصل کیے تو وہی پر محمد سراج اور عمران ملک نے دو دو وکیٹ حاصل کرے لیکن ویرودھی ٹیم کی طرف سے محمد اللہ نے ستتر اور مہندی حسن نے سو رن کی پاری کھیلی تو وہی پر بھارتی ٹیم کی ٹیم جب گینبازی کرنے کے لیے آئی تو بھارتی ٹیم کو دو سو بہتر رن بنانے سے روک دیا اور دو سو چھانچٹ رن نو وکیٹ پر ہی بھارتی ٹیم کو روک دیا جس میں بھارتی ٹیم کی طرف سے شریش آئیر نے 82 اور اکشور پٹیل نے 56 رن کی پاری کھیلی اور چوڑ کے بعد واپسی کرتے ہوئے کپتان روہت شرما نے ناباد 51 رن کی پاری کھیلی اور بھارتی ٹیم ماتر پانچ رن سے مقابلے کو ہار گئے بانگلہ دیش کی طرف سے عبادت حسین نے سروادک تین اور مہدی حسن نے دو وکیٹ حاصل کیا وہی انتے مقابلے میں کلین سویپ سے بچنے کے لیے بھارتی ٹیم میں تین دگج کھلاڑیوں کی واپسی ہو چکی ہے دوستوں بھارتی ٹیم کے کوچ راحل دربل نے پاری کی شروعات کرنے کے لیے سنجو سامسن اور کل راحل کو اپنی ٹیم میں شامل کیا اور درسل راحل دربل نے بتایا کہ بھارتی ٹیم کو ابھی تک بلکل بھی شاندار شروعات اس دورے میں نہیں ملی ہے اب ایسے میں شاندار شروعات دلانے کے لیے ان دونوں کھلاڑیوں کے اوپر بھارتی ٹیم کافی زیادہ بھروسہ جتا رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ کھلاڑی بھارتی ٹیم کے لیے بہترین شروعات دے سکتے ہیں جس میں سنجو سامسن کی انٹری انتیم مقابلے کے لیے روحج شرما کی ریپلیسمنٹ کے طور پر ہوئی ہے اور شکر دھون کو ان کے خراب پردرشن کے کارل ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا اس کے علاوہ کوچ راہل دربل نے مدھیم کرم میں پاری کو سنبھالنے کے لیے ویرات کولی کے ساتھ شریش آئیر کو شامل کیا ہے جس میں دربل نے کہا ہے کہ ویرات کولی کو ہم بھارتی ٹیم سے دور نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے آج تک ہمیں نہ جانے کتنے مقابلے جتائے ہیں اس بات کی جانکاری ہم کو بھی نہیں ہے ویرات کولی اس مقابلے میں مہترپونڈ بھومکہ نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہی پر راہل دربل کی گیر موجودگی میں پوری کی پوری ٹیم کی ذمہ داری آپ کو بتا دے کہ ویرات کولی کے کندھوں پر آ جائے گی کیونکہ انبھوں کے کارن ان کو اپنی ٹیم کو آگے لے جانے کا کام کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ شریش ایر بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے شریش ایر نے پچھلے مقابلے میں 82 رنوں کی پاری کے لئے کی اب ایسے میں اسی طریقے کی ایک اور مہترپونڈ ذمہ داری والی پاری ان کے بلے سے بھارتی ٹیم کو چاہیے جس کے دم پر بھارت مقابلے کو جیت سکے اس کے علاوہ راہل دربل نے مدھیم کرم میں پانچوے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لئے بلے بازی کے لئے سوری کمار یادو کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کو تابڑ توڑ انداز سے آگے لگانے کا کام کریں گے حالانکہ مدھیم کرم میں بھارتی ٹیم کی پاری لڑکھڑا جاتی ہے ایسے میں ان کو ٹیم میں تابڑ توڑ بلے بازی کرنے کے لئے شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ راہل دربل نے آل راؤنڈر کے روپ میں ہاردیک پانڈیا کی واپسی کرا دی ہے جہاں پر ہاردیک پانڈیا بھارتی ٹیم کے لئے بہترین تیز گیندباز تو وہیں ساتھی ساتھ خطرناک بلے بازی بھی کریں گے اور کیونکہ بھارتی ٹیم میں تیز گیندبازوں کی کمی ہیں ایسے میں ہاردیک پانڈیا کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان کو روہیت شرما کی گیر موجودگی میں کپتانی بھی انتے مقابلے میں دی جائے گی اس کے علاوہ پولچ راہل دربل نے واشنگٹن سندر اور اکشور پٹیل کو بھی شامل کیا ہے حالانکہ دونوں کھلاڑی بھارتی ٹیم میں لگاتار شامل نہیں ہو پائے لیکن رابندر جڑے جا کے بیک اپ کے روپ میں دونوں کھلاڑی پوفیکٹ مانے جاتے ہیں اب آپ کو بتا دے کہ واشنگٹن سندر نے پچھلے مقابلے میں کافی زیادہ خطرناک گینبازی کرتے ہوئے تین وکٹ حاصل کیے تو وہی اکشور پٹیل نے زبردست بلے بازی کرتے ہوئے چھپپن من کی پاریک کے لیے ان دونوں کے لادیوں نے دکھا دیا کہ ٹیم کو بہترین گینبازی اور بلے بازی سے جھتانے کا سنتولن ان دونوں کے پاس ہی ہے اور اسی درہیقے سے انتے مقابلے میں بھی آگے پردرشن کرتے ہوئے دونوں کے لادی دکھائی دے سکتے ہیں راہول دربر نے بالنگ آل راؤنڈر کے روپ میں شردل تھاکور کو شامل کیا ہے جو بہترین گینبازی تو کرنا جانتے ہیں ساتھی ساتھ سمیہ آنے پر خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو جیت دلانے کا دمخم رکھتے ہیں حالانکہ اس سیریز میں ان کا پردرشن کچھ خاص نہیں رہا لیکن کلاریوں کی کمی کے کارن ان کو کھلنے کا موقع اوشنے ملے گا اس کے علاوہ راہول دربر نے تیز گینبازی کے روپ میں ملک کو کھیلنے کا موقع دیا ہے کیونکہ انہوں نے پشلے مقابلے میں اپنی گتی سے سب ہی کو حیران کر دیا تھا اور دکھا دیا کہ ان سے بہتر گینباز کوئی بھی نہیں ہے ایسے میں بانگلہ دیش کو ان سے بچ کر رہنا ہوگا تو وہی راہول دربر نے انتیم گینباز کے روپ میں محمد سراج کو شامل کیا ہے جنہوں نے پشلے مقابلے میں دو وکٹ حاصل کیے اور پہلے مقابلے میں تین وکٹ حاصل کیے اور محمد سراج اپنی خطرناک فارم کے چلتے ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم میں شامل ہو رہے ہیں اور ان کی خطرناک گینبازی سے سب ہی بلے باز دہشت میں ہے حالانکہ بھارتی ٹیم انتیم مقابلے کے لیے کچھ پریاس کر سکتی ہے لیکن کھلاڑیوں کی کمی ہونے کے کارن محمد سراج کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم میدان پر اُدھرے گی جس میں دیپک چہہر پیٹ میں ہیمسٹرنگ اور کلدیپ سین اُنگلی مچوٹ کے کارن باہر ہو گئے ہیں ایسے میں اسی پلائنگ 11 کے ساتھ بھارت کھلتا ہوا دکھائی دے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انتیم مقابلے میں بھارتی ٹیم پلائنگ 11 کے جو بدلاؤ ہیں وہ ہونے چاہیے یا پھر نہیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی کبروں کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل دنے والے دوستو اگر آپ بھی مہیندر سنگھ دھونی کو ایک خطر ناک کھلاری مانتے ہیں تمہاری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سیریز میں بانگلہ دیش سے ملی ہار کلین سویپ سے بچنے کے لیے دھونی نے کی ٹیم تیار جی آپ دوستو مہیندر سنگھ دھونی نے بانگلہ دیش کو اکلاب دو مقابلوں میں ملی ہار کے بعد انتیم مقابلے کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا اپنی ٹیم میں مہیندر سنگھ دھونی نے ایک ایسے خلاڑی کی واپسی کرائی ہے جس کو دیکھ کر بانگلہ دیش کے ٹیم کے پسینے چھوٹ گئے آکرکار مہیندر سنگھ دھونی نے اپنی ٹیم میں کس دگج خلاڑی کی واپسی کراتے ہوئے اسے اپنا کپتان بنایا یہ تو ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھ ہی ساتھ مہیندر سنگھ دھونی کی پوری ٹیم کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے ویڈیو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ مہیندر سنگھ دھونی روہت شرما اور ہاردک پانڈیا میں کون ہے خطرناک کے لادی اس بات کا جواب نیچے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بانگلہ دیش کے قلاب تین میچوں کی ونڈے سیریز کا انتیم مقابلہ ابھی باقی ہے حالانکہ بھارتی ٹیم کے پکش میں یہ سیریز نہیں رہی ہے لیکن بھارتی ٹیم انتیم مقابلے کو جیت کر کلین سویپ سے بچنے کی پوری کوشش کرے گی اور آپ کو بتا دے کی پشلی بار بھارتی ٹیم یہاں پر ساتھ سال پہلے مہیندر سنگھ دھونی کی کپتانی میں ہاری تھی پر اب ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم ساتھ سال کے بعد بانگلہ دیش کی دھرتی پر گئی ہے اور روحید شرمہ کی کپتانی میں ہار گئی ہے حالانکہ ابھی انتیم مقابلے کے لیے جنگ باقی ہے پر اس مقابلے کے لیے دونوں ٹیمیں تیار ہیں جہاں پر انتیم مقابلہ 10 دسمبر کو صبح ساڑے گیارہ بچے سے کھیلا جائے گا اور اس مقابلے کے لیے مہیندر سنگھ دھونی نے اپنی ٹیم کا اعلان ہی کر دیا ہے دراصل دوستو مہیندر سنگھ دھونی نے اپنی ٹیم میں پاری کی شروعات کرنے کے لیے کیل راہول اور شکر دھون کو شامل کیا ہے دوستو مہیندر سنگھ دھونی نے بہت ہی بڑا بدلاؤ کر دیا ہے جہاں پر مہیندر سنگھ دھونی نے بتا دیا کہ روحید شرمہ انتیم مقابلے کے لیے انپستت رہیں گے اور ان کی جگہ پر بھارتی ٹیم میں کپتانی کی ذمبیداری کسی اور کھلاڑی کو دی جائے گی حالانکہ پاری کی شروعات کرنے کے لیے کسی اور نئے کھلاڑی کو شامل نہ کر کے کیل راہول اور شکر دھون کو خلایا جائے گا جو دونوں کھلاڑی مل کر ٹیم کو شاندار شروعات دیتے ہوئے دکھائی دیں گے تو مہیندر سنگھ دھونی نے مدھیم کرم میں پاری کو سمحالنے کے لیے ویراد کولی اور شریش ایئر کو شامل کیا ہے جہاں پر ویراد کولی اور شریش ایئر اس کے علاوہ مہیندر سنگھ دھونی نے کپتان کے روپ میں ہاردک پانڈیا کو شامل کیا ہے اور انہی کو ٹیم کا آل ڈاؤنڈر کھلاڑی بھی بنایا گیا مہیندر سنگھ دھونی نے ہاردک پانڈیا کی واپسی گرا دی ہے اور ان کو ٹیم کی کمان بھی دے دی ہے کیونکہ انتیم مقابلہ جیتنا بھارتی ٹیم کے لیے بہت زیادہ آوشک ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کی کمان ہاردک پانڈیا سمجھا لیں گے اس کے علاوہ مہیندر سنگھ دھونی نے آل ڈاؤنڈر کے روپ میں واشنگٹن سندر اور اکشر پٹیل کو کھیلنے کا موقع دیا ہے دونوں کی لاری بہترین بلے بازی اور گیند بازی کر بھارتی ٹیم کو مجبوطی دلانے کا کام کریں گے اور اس کے علاوہ تیز گیند باز کے روپ میں عمران ملک شردل ٹاکور اور محمد سراج کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے جہاں پر شردل ٹاکور بھارتی ٹیم کو تھوڑی بہت بلے بازی اور بہترین گیند بازی سے مجبوطی دیں گے اس کے علاوہ بھارتی ٹیم کے لیے ملک اور سراج اپنی خطرناک گیند بازی سے ٹیم کو جیت دلانے کی کوشش کریں گے دوسری طرف دیپک چہر اور کلدیپ سین چوٹ کے کارن ٹیم سے باہر ہے ایسے میں انہی گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ بھارتی ٹیم انتی مقابلے کو کھیلنے کے لیے عزت بچانے کے لیے میدان پر اُدھرے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاردیک پانڈیا کو بھارتی ٹیم کا کپتان بنا دینا چاہیے یا پھر نہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی شاندار خبروں کے لیے سبسٹرائب کیجئے